موسیقی کانگریس پارٹی اس گھماسان کو سلجھا پائے گی حالانکہ کافی سمیں سے اشو گہلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ کا جو ملموٹاو ہم دیکھ رہے تھے وہ اب کیا چناب نزدیک آتے آتے اور زیادہ بڑھ جائے گا حالانکہ سچین پائلٹ اس بات سے امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ سونیا گاندی جو کانگریس پارٹی کی حالہ کمان ہے وہ اس بار انہیں راجستان میں بڑی ذمہ دارے دیں گی اور بات اگر اشو گہلوت کی کریں تو اشو گہلوت کافی سمیں سے سی ام پت پر بنے بھی ہوئے تھے اب عمر دراز ہو چکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اب کانگریس اپنے ان پرانے نیتاؤں کو ریٹائر کر رہی ہے جن کی ایک ایز لیمٹ ہو چکی ہے اب یوہوں کو موقع دینے کا من بنایا جا رہا ہے یوہوں پر داؤں کھیلنے کی بات ہو رہی ہے تو کیا اشو گہلوت خود سے سچین پائلٹ کو یوہ دیکھتے ہوئے ان کا پارٹی کی پرتی لگاب دیکھتے ہوئے یا جس طرح سے راجستان کی جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے خود سی ام پت چھوڑتے ہوئے سچین پائلٹ کو سی ام پت کی قوان دیں گے حالکہ سچین پائلٹ کو چھتیس قوم کا نیتہ کہا جاتا ہے کانگریس مطلب راجستان میں سچین پائلٹ ہے اور کانگریس کی جو راجستان میں جو جنتہ ہے وہ سچین پائلٹ کے نام پر ہی ابھی تک ووٹ کرتی چلی آئی ہے تو ایسے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ سونیا گاندھی سے کافی بڑی امید لگا کر بیٹھے تو ہیں لیکن ان کی یہ امید کیا چناووں سے پہلے کامیاب ہو پائے گی یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اشوک کہلوت ان دنوں جس طرح سے راہل گاندھی کے ہی اردگرد نظر آ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے جو بڑے نتہ ہیں ان کے اردگرد نظر آ رہے ہیں تو کیا اسے دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ وہ چاہتے نہیں کی بدلہ ہو دراصل راجستان چناو سے پہلے اگر کانگریس پارٹی جلد کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیتی ہے سچین پائلٹ کو لے کر تو شاید سچین پائلٹ جو ہے وہ آغامی سمج کے اندر بی جے پی میں جا سکتے ہیں کیونکہ سمبھاونا ہے اس طرح کی زیادہ بن رہی ہیں گلام نبی آزاد کے کانگریس چھوڑنے کے بعد سے پارٹی کی جو حالت بنی ہے وہ سیدھے طور پر یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت کانگریس پارٹی کو سنبھالنا راحل گاندھی کے لئے سونیا گاندھی کے لئے اور پریانکہ گاندھی کے لئے سب سے زیادہ جوڑی ہے آج کے لئے اتنا ہی آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جات دیجے نمشکار